موسیقی جس کو ماہ رمضان کی دس تاریخ کی مناسبت نہیں معلوم ماہ رمضان کی دس تاریخ بے ست کا دسما سال یہ تاریخ وہ ہے جب ملکت العرب ام العمرین محسن اسلام حضرت خدید الکبرہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پروسط ہوئی دس رمضان مبارک سندس بے ست مکہ میں آپ کی وفات ہوئی جس وقت جناب خدید الکبرہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پروسط ہوئی اس وقت آپ کی عمر پچپن یا ساٹھ سال تھی اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر پساس سال کی تھی اور آپ کی اکلوتی بیٹی جناب خدید الکبرہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر پانچ سال تھی اور مولا کہنا تو اس وقت بیس سال کے تھے جناب خدید رسول اللہ علیہ وسلم کی پہلی وہ زوجہ ہیں کہ جن کی زندگی میں رسول اللہ نے کوئی دوسرا عقد نہیں فرمایا جناب خدید رسول اللہ کے ساتھ پچیس سال نہیں جس میں پندرہ سال بیست سے پہلے اور دس سال بیست کے بعد بیست سے پہلے ہو یا بیست کے بعد ہو کسی حال میں بھی پیغمبر اسلام کو جناب خدید نے کوئی تकلیف نہیں پہنچائی اور بالخصوص بیعصد کے بعد جناب خدیجہ کو بہت سی تکلیف برداشت کرنی پڑی چنانچہ پیغمد اصلاح جب مبوس بے رسالت ہوئے تو جناب خدیجہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے آپ کی نبوت کا اقرار کیا جناب خدیجہ رسول اللہ کی وکلکتو جوجہ ہے کہ آپ نے پتیس سال اندرگی گزاری ہے آپ کے ساتھ اور آپ کی فضیلت کے لئے یہی کافی ہے کہ سیدہ نشائع عالمین فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہہ کی آپ ماں ہیں اور فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہہ جن کے قدموں میں جوانان جنت کے سردار کی جنت ہے اس کی جنت جناب خدیجہ کے قدموں میں ہے آپ کا مرتبہ دنیا کی کوئی عورت نہیں پاسکتی اجواز پیغمبر میں جو مرتبہ آپ کا ہے وہ عورت وہ مرتبہ کسی کو نہیں نصیب ہو سکتا جناب خدیجہ نے اپنا پورا مال دین کے لئے لٹا دیا اور اللہ نے آپ کے اس کام کو اپنا کام قرار دیا اشارت فرماتے ہیں اے میرے پیغمبر آپ کو ہم نے تہیدست پایا تو آپ کو ہم نے غنی کر دیا کیسے غنی کیا خدیجہ کے مال سے غنی کیا چنانچہ پیغمبر سلام جناب خدیجہ سے بے پناہ محبت کرتے تھے اور اتنی محبت کرتے تھے کہ پوری زندگی آپ کو یاد کرتے رہے یہاں تک کہ جب مدینے میں آپ نے آپ کا ذکر کیا تو آپ کی ازواج میں سے کسی نے کہا یا رسول اللہ آپ کیا بڑھیا کو یاد کرتے ہیں رسول اللہ ناراض ہو گئے چہرے کا رنگ بدل گیا فرمایا تمہیں کیا پتا خدیجہ کیا تھی جب ہمیرا کوئی ساتھی نہ تھا تب خدیجہ نے میرا ساتھ دیا جب سب میرے منکر تھے تو خدیجہ نے میرا یہ قرار کیا جب سب میرے دشمن تھے تو خدیجہ میرے دوست تھی خدیجہ کی نسل سے فاطمہ ہیں اور فاطمہ کی نسل سے اولاد رسول ہیں خدیجہ کا مرتبہ خدیجہ ہر کام میں اول ہیں رسول کی پہلی زوجہ پہلی زوجہ رسول کی جنب خدیجہ ہیں اور پہلی بہ عورت ہیں جس نے اسلام کی تصدیق کی رسالت کی تصدیق کی پہلی بہ عورت ہیں جس نے مکہ میں مشرقین کے مقابلے میں اپنے ایمان کا اعلان کیا جنب خدیجہ پہلی بہ عورت ہیں جس نے رسول اللہ کے ساتھ مکہ میں نماز جماعت ادا کی جب مسلمان نماز نہیں جانتے تھے جب نماز فرض بھی نہیں ہوئی تھی اس وقت جناب خدیہ نے رسول اللہ کے ساتھ نماز جماعت ادا کی جناب خدیہ پہلی وہ عورت ہیں جس نے رسول اسلام کے دشمنوں کا دفاع کیا اور آپ کے مقابلے میں کھڑی ہوئی اور اپنا مال اسلام کے لیے صرف کر دیا وقف کر دیا جناب خدیہ پہلی وہ عورت ہیں جس نے ولایت مولا کائنات کو قبول فرمایا ایک روز رسول اللہ نے جناب خدیہ کو بلایا خدیہ یہ جبریل ہیں یہ وصول اقفر و دین لے کے آئے ہیں جناب خدیہ کہا رسول اللہ میں سب کو اقرار کرتی ہوں کہا خدیہ یہ علی ہے میرے بات جانشین ہیں خلیفہ ہیں ولی مسلمین ہیں جناب خدیہ نے ولایت مولا کائنات کا اقرار کیا روایت میں ہے کہ رسول اللہ نے جناب خدیہ جناب مولا کائنات کا ہاتھ پکڑا اور مولا کائنات کے ہاتھ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا اور کہا خدیہ ان ہاتھوں پر اپنا ہاتھ رکھو جناب خدیہ رسول اللہ کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھا اور اس طرح غدیہ کے بہت پہلے جناب خدیہ نے مولا علی کی ولایت کا اقرار فرمایا جناب خدیہ کا انتقال ہوا تو پیغمی اسلام نے اپنے ہاتھوں سے آپ کے غسل و کفن کا احتمام کیا قبرستان حجون میں جات جنت المعلق اہلاتا ہے محلیہ کے مکہ میں آپ کو دفن کیا جناب خدیہ کی قبر کا نشان آج آپ کو نہیں ملے گا روزہ ختم کر دیا گا ایک چھوٹا سا نشان ہے جو دور سے دکھایا ہے تو یہاں قریب نہیں آستے آپ اللہ وہ دن واپس بلائے کہ جب جناب خدیہ کی قبر کے پر روزہ بنے ہم زیادت کرنے کے لئے انشاءاللہ وہاں جائیں دس ماہ وار کے رمضان کی ایک مناسبت اور ہے محمد حسین علیہ السلام اٹھائی رجب کو نکلے مدینے سے اور کہاں آئے مکہ آئے شابان وہاں رہے جب کوفے والوں کو خبر لگی کہ محمد حسین نے عزید کے خلاف آواز بلند کی ہے اور آپ مکہ پہنچ گئے ہیں تو سولیوان ابن سرد خزائی کے گھر میں میٹنگ ہوئی اور سلوگ اکٹھا ہوئے اور لیٹر لکھے گئے محمد حسین علیہ السلام کے وہ کوفہ برانے کے لئے دس رجب کی وہ تاریخ ہے جب پہلا لیٹر بہت سال لیٹر ایک ساتھ محمد حسین علیہ السلام کے پاس کوفہ آنے کے دعوت کے لئے پہنچا ہے جس کو عبداللہ ابن مصمع حمیدانی اور عبداللہ ابن وال محمد حسین علیہ السلام کے پاس خط لے کے آئے ہیں اور اب اس کے بعد کیا حسین علیہ کوفے سے خطوط کے آنے کا حسین علیہ شروع ہو جاتا ہے خدا دعای پرلے والے ہم سب کو احکام اسلامی سیکھنے کی افعامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ماہ حبائق رفضان میں ہم سب کے عمالوں کو خبور فرمائے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے ربنا تقبل منا انکا انتظمی علیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ